عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی افقہ و قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں اور اپنے شہر کو دیکھیں تو کیا پڑھیں اپنے گھر والوں میں دن کے وقت آنا مستحب اور بنا ضرورت کے رات کو آنا مکروح ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غیر حاضری یعنی اپنے گھر سے لمبی ہو جائے تو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئیں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ شخص اپنے گھر والوں کے پاس رات کو آئے مخاری اور مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے اور آپ ان کے پاس صبح یا شام کے وقت تشریف لاتے بخاری اور مسلم فائدہ سفر سے رات کو اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی یہ منعی اس صورت میں ہے جب بنا اطلاع کے ہو ورنہ اگر اطلاع کے بعد ہو تو پھر اس میں کوئی قباہت نہیں جیسے آج کل عام طور پر خبر ہوتی ہے یا پھر ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور پھر بھی جہاں یہ رابطہ نہ ہو سکے یا نہ ہو سکتا ہو تو پھر رات کو بنا اطلاع دیئے گھر والوں کے پاس آنا مکروح ہے لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے جب واپس آئیں اور اپنے شہر کو دیکھیں تو کیا پڑیں اس میں ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو پہلے تکبیر المصافر ازا سعید سنایہ میں گزری ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے مسلم شریف فائدہ کسی بھی قسم کے سفر سے جب انسان واپس آئے تو وہ اپنا شہر اسے نظر آنے لگے تو یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے اور اپنے شہر میں داخل ہونے تک پڑھتا رہے سفر سے آنے والے کے لئے مستحب ہے کہ پہلے وہ اپنی قریبی مسجد میں آئے اور اس میں دو رکعتیں نماز پڑھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرماتے بخاری اور مسلم فائدہ یہ دو رکعت نفل بطور شکرانہ ہیں کہ ٹھیک ٹھاک انسان اپنے گھر واپس آ گیا ہے ایسے موقع پر انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور مومن کی شان یہی ہے کہ خوشی اور مسردت کے موقع پر اللہ کا شکر اور اس کی تذبیع اور تکبیر بیان کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حم بحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ